ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعد لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ میدان حشر جو ہے وہ عرفات ہوگا یہ ہمارے لوگ بڑی بڑی باتیں مشہور کرتے ہیں خود اور ایک ایسی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو جھوٹھی بات جو ہے وہ اتنی عام ہو جاتی ہے اتنی پھیل جاتی ہے کہ پھر لوگ اسی کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں اس لیے ایک محاورہ ہے کہ جھوٹ کو سچ بولنا ہو تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ تمہیں بھی گمانہ نے لگے کہ یہ سچ ہے یعنی جھوٹ بولتے بولتے آدمی کو بھی شک پڑ جائے گی یا رو شاید میں سچی بات کہہ رہا ہوں روز جو کہہ رہا ہوں ہر وقت جو کہہ رہا ہوں اس لیے بعض چیزیں ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب مشہور ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے روایات جو ہے وہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ جی میدان حشر جو ہے وہ عرفات ہوگا اسی طریقے سے جیسے کئی لوگ آ جاتی ہیں کہ جی یہ حجرت کا راستہ جو ہے حجرت جب حضور پاک نے حجرت فرمای اور آپ نے جب جبل سور میں آپ نے جس غار میں قیام فرمایا کئی اچھے خاصے سمجھدار لوگ آگے پوچھتے ہیں کہتی ہیں کہ وہاں ایک پتھر ہے ایسے انسان کی شکل میں نظر آتا ہے ہم نے سنا ہے کہ وہاں ایک کافر تھا وہ تاک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے تو جب حضور وہاں سے گزرے تو وہ پتھر بن گیا یہ کوئی حقیقت کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر تاک لگا کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو پہلے پتا تھا کہ حضور نے وہاں جانا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور کافر آپ کے پاؤں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے ہیں ان کو پہلے سے کوئی علم نہیں تھا کہ وہ تاک لگا کے بیٹھتے نہیں ان کو پہلے سے کوئی علم تھا کہ آج رات ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے تو یہ باتیں جو ہیں بس لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں کسی جگہ مزندے کے آپ پانی ایک آدم ایسے کوئی پتھر میں لکیر آ جائے کہتے ہیں جی حضرت علی نے پاؤں رکھا تھا یہ چشمہ چل رہا ہے ایسے لوگ بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں بناتے ہیں بہرحال یہ سب باتیں جو ہیں بنی بنائی ہیں اصل یاد رکھیں صحیح روایات مبارک سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ میدانِ حشر جو ہے وہ شام ہوگا میدانِ حشر جو ہے شام یعنی بیتر مقدس کا علاقہ ہوگا اور اسی کی تعیید وہ ساری حدیثیں کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے آنے سے پہلے یاجوج ماجوج بھی آئیں گے دجال بھی آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے لیکن یاد رکھیں دجال پہلے آئے گا یاجوج ماجوج باج میں نکلیں یہ بات یاد رکھیں دجال جو ہے وہ پہلے ظاہر ہوگا اور یہ بھی آدیثِ باغ میں آیا ہے کہ ماں بین الشام والعراق کسی طرف سے دجال جو ہے وہ نکلے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے آور اس کی آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی اور ایسے ہوگی جیسے انگور باہر نکلا ہوا ہو اپڑا ہوا ہو ایسے اس کی آنکھ ہوگی اور اس کی پہشانی پہ بھی لکھا ہوگا لیکن اس دجال کا عالم یہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طویل حدیث مبارک میں ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ زمینوں کو حکم کرے گا کہ یا ایتوہ الارض اے زمین اخرجی من کنائز تمہارے اندر جو دفائن ہے وہ نکالو تو زمین اپنا سونہ اور چاندی اس کے آرڈر پہ نگل دے گی اگل دے گی باہر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب آپ زمینوں میں حکم کرے گا تو چشمیں جاری ہو جائیں گے اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کے مال اور بکریاں ایسی طرف تازہ ہوں گی دودھ سے بھری ہوئی ہوں گی اور جو اس کے نم آنے گے انکار کریں گے ان کے مال موشی سب مر جائیں گے اور اسی طرح اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی اور اسی طرح وہ کہے گا کہ دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں اور جنا بھی سکتا ہوں ایک آدمی کو مار دے گا دنیا کے سامنے وہ مر جائے گا پھر اس کو کہے گا کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا اس لئے آپ نے فرمایا دجال کا بہت بڑا فتنہ ہے اسی لئے یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ تم بھی اگر آج کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ پانی کے اوپر چلتا ہے وہ انگاروں کے اوپر چلتا ہے وہ فضاؤں میں اڑتا ہے لیکن داری منڈا ہے نماز نہیں پڑتا تو سمجھو دجال کی کوئی اولاد ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ولیوں سے نہیں ہو سکتا اللہ کے اولیاء وہ ہوتی ہیں جو متبع ہوتی ہیں سنت محمد مصطفی اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے کہ ان کی شکل بھی حضور کے مطابق ہوگی ان کا عمل بھی حضور کے مطابق ہوگا ان کا قول بھی حضور کے مطابق ہوگا ان کے اقوال و افعال بھی حضور کے مطابق ہوں گے ورنہ ایسے شعبت دکھانے والے جیسے یہ کالا علم کرنے والے یہ جادو کرنے والے اسی طریقے سے بعض علم جفر اور علم نجوم اور علم العداد کے جاننے والے لوگوں کو تاشتناک کر دیتی ہیں خبر بتا کر اور لوگ سمجھتی ہیں کہ یہ تو بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے کہ نے پہنچا ہوا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں دجال من الدجاجرہ یہ دجال ہو سکتے ہیں ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ پانی پہ تخت ڈال کے بیٹھا ہے ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ ایک منٹ میں جیسے ملک میں چاہے پہنچ جاتا ہے ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ انسان کی رگو میں جیسے خون دورتا ہے ایسے گردش کر لیتا ایسی حرکتیں اور طاقتیں شیطان کے باز بھی ہیں کہ جنت سے باہر لے کر آدم کے دل میں بھی سویسا ڈال دیا آدم علیہ السلام جنت میں ہے اور شیطان باہر ہے لیکن ان کے دل میں بھی سویسا ڈال دیا اور قسمیں کہا کے یقین بھی دلا دیا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ آپ نے اگر یہ ایک دفعہ درخت چکھ لیا نہ پھر ہمیشہ جنت میں رہے اور آپ کا اتنا بڑا مرتبہ اونچا ہو جائے گا اب آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ان کو تو یہ خیال ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شیطان کیوں نہ ہو کوئی مردود کیوں نہ ہو لیکن خدا کی جھوٹی قسم کا ان کھا سکتا ہے ان کو تو یہ تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی آدمی چاہے بڑا برا ہو بڑا زلیل ہو چور ہو شیطان ہو مردود لیکن جب وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے تو کوئی آدمی ہے اور جب اپنا آدمی کا دل صاف ہو تو اس لیے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا پورا جعبن ہوگا فتنے کا اور دجال پوری دنیا پہ گھوم جائے گا یاد رکھیں صرف دو شہر ہیں جن کو اللہ محفوظ رکھے گا مکہ اور مدینہ ان میں دجال کا فتنہ بھی داخل نہیں ہوگا حضور فرماتے ہیں اللہ انقابیہا الملائکہ صحابہ کہتے ہیں ہم تو اتنی در گئے اتنی در گئے جب حضور نے دجال کی باتیں سنائیں تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ شاید یہ باگ جھن میں چھپا ہوا ہے ابھی نکل آئے گا ہم اتنی در گئے حضور نے جب دیکھا کہ ہم گھبر آ گئے ہیں آپ نے فرمایا تم کیوں درتے ہو اگر آج دجال نکل آئے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر دجال بعد میں آئے تو ہر ایمان والا اس کا مقابلہ کرے گا اور میری امت کے آر میں آپ نے فرمایا کہ کیوں فکر کرتے ہو جن کو اللہ نے ثابت قدم رکھنا ہے وہ دجال کے فتنے کا شکار بھی نہیں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی سرزمین حرمین کو محفوظ رکھیں گے حتیٰ کہ فرمایا اللہ انقابیہ الملائکہ اللہ کے فرشتے پیرا دے رہے ہوں گے کہ وہ اس کے اندر داخل نہ ہو سکے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ پھر یمزل عیسیٰ ابن مریم اب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے دو فرشتوں کے کندے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا اور فرمایا کہ جب گردن ایسے جھکائیں گے تو پانی کے کترے بالوں سے ٹپکیں گے اور جب گردن ایسے اٹھائیں گے تو پانی کے کترے جیسے موتی چمکتے ہیں ان کے بالوں پر چمکتے ہوئے نظر آئیں گے فرمایا معلوم ایسی ہوگا کہ ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہیں ابھی جنت سے غسل فرما کے اتریں گے اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ اتریں گے وہ بھی کہاں اتریں گے تو لہذا ان کا نزول بھی اسی علاقوں میں ہوگا حضرت عیسی علیہ السلام بھی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو صرف چالیس دن رہے گا چالیس دن رہے گا اس سے دیادہ نہیں رہے گا لیکن نظر نے فرمایا کہ اس کا پہلا دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن جو ہے وہ ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے بعد جو باقی دن ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے اب صحابہ گھبر آگئے ان نے فرمایا کہ حضور جب پہلا دن جو ہے ایک سال کے برابر ہوگا تو اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے وہی سنون السلوات الخمسہ فقط وہ صرف پانچ نوازیں پڑھیں گے چونکہ ایک دن میں ایک سال کے برابر آپ نے فرمایا فقت روح لہا قدرہ کہ جو لوگ میری امت کے اس وقت زندہ ہوں گے وہ حساب کر لیں گے اور نوازیں سال کی پڑھیں گے چونکہ لیکن وہ دن اتنی لمبا ہوگا کہ ایک سال کے برابر ہوگا لیکن وہ اس میں تقسیم کر لیں گے اوقات کو آج بھی جیسے بعض ملکوں دیکھیں ہر ملک کے تہائیم علیدہ ہیں ہر ملک کے اوقات جو ہیں وہ علیدہ ہیں اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب اتریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آسمانوں سے زندہ اتارے گا یاد رکھو یہ بات ایسے نہیں جیسے کہ مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ مرزا قادیانی جس نے دعویہ نبوت کیا اور ارتداد کی شکل میں مر گیا اس بدبخت نے لکھا ہے کہ وہ دجال جو ہے ان نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے یہ بالکل جوٹی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے اس جوٹ بولنے کی وجہ گیا تھی کہ وہ خود عیسیٰ بنانا وہ خود کوئی ایک جیس تو نہیں بنا کبھی مجدد بنا کبھی مہدی بنا کبھی عیسیٰ بنا اور آکر میں جا کے پھر نبی بنا اور اس کے بعد تو وہ اتنی ترقی کر گیا نعوذ باللہ کے اس نے کہا اب تو میرا درجہ نبوت سے بھی آگے چلا گیا ہے تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا ندول جو ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام ہی اقتل الدجالہ آپ آ کر دجال کو اب آ کر دجال کو قتل کریں گے اور قتل کہاں کریں گے فی باب لد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ڈونڈتے 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 جا کے باب لد میں پکڑیں گے باب لد جو ہے وہ بھی بیت المقدس کا ایک علاقہ ہے اب بھی وہ جگہ اسی نام سے مشہور ہے اسی جگہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو قتل کر دیں گے اور پھر دنیا میں راہ تو سکون ہوگا لیکن اسی دمانے میں ابھی عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے کہ یاجوج اور ماجوج کو نکلنے کا وقت آ جائے یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ بھی اولاد آدم ہیں یاد رکھو وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا کے اندر مختلف ہیں اسی طرح جیسے شکلیں مختلف ہیں جیسے ان کی صورتیں مختلف ہیں اور وہ بڑی فسادی اور اتنی تعداد میں وہ مغلوق ہیں اتنی تعداد میں وہ مغلوق ہیں کہ ان کے عدد کو با سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ان کے آگے جو ذل کرنین نے دیوار بنائی تھی وہ دیوار ٹوٹ جائے گی وہ دیوار گر جائے گی بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہی دیوار چین ہے لیکن یہ باتیں کوئی نہیں چونکہ قرآن پاک نے معین نہیں کیا ہے اس لئے اللہ جانتا ہے کوئی ایسی دیواروں جہاں ابھی تک ہم پہنچے بھی نہ ہو چونکہ ایسے بھی تو جزائر موجود ہیں جہاں کوئی انسان نہیں پہنچا ایسے بھی شمال اور جنوب میں علاقے موجود ہیں جہاں بلکل او جبال ہیں اور برف سے پہاڑ جمع ہوئے ہیں وہاں کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ان کی پرلی طرف یا ان کے اطراف کے اندر بھی وہ چینے ہو سکتی ہیں پرنہ ایسی دیواریں تو دنیا میں سات ہیں ان میں دو بہت بڑی ہیں اور پانچ جو ہیں وہ ان سے چھوٹی ہیں تو یاجوج ماجوج جب نکلیں گے من کل حدب ان ینسلون ایسے نکلیں گے جناب اللہ معاف کرے کہ ہر ٹینے سے اترتے ہوئے جیسے ٹڈی دل کا لشکر آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جب گزریں گے تبریہ کے دریا سے اس دریا کا پانی ایسے پی جائیں گے ملوم ہوگا اس دریا میں کبھی پانی نہیں آیا تھا پورے دریا کا پانی چٹ کر جائیں گے اور جو بھی چیز ان کو آگے ملے گی اس کو کھا جائیں گے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ اپنے ایمان والے مومنین کو لے کر فوراں کو حیطور کے پہاڑ کی طرف چلے جائیں تاکہ آپ کو یاجوج و ماجوج کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے تو آپ ان مومنین کی جماعت کو لے کر وہاں تشریف لے جائیں گے اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں گے کہ یہ اللہ یاجوج و ماجوج کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما یہ تو باغوں پہ گزرتے ہیں تو باغ ختم جانوروں پہ گزرتے ہیں تو جانور ختم اور لکڑیاں ہوں تو لگڑیاں کھا جاتی ہیں اور چشمیں ہوں تو چشموں کے چشمیں پی جاتے ہیں یہ تو پورے عالم کو تباہ کر رہا لیں گے آپ میں عربانی فرمائیں آپ ہمیں ان سے نجات دیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر ایک بیماری مسلط کر دیں گے اور اس بیماری سے یاجوج و ماجوج کی پوری قوم جو ہے اسی وقت مر جائے پوری قوم مر جائے گی اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ کو حکم دیں گے کتاب کے یاجوج ماجوج جو دشمن ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اب آپ جائیں زمین میں اب پہاڑوں سے اتریں اور اتاریں اپنے ایمان والوں کو اب آپ پہاڑوں سے اتریں گے لیکن جب نیچے آئیں گے تو فرماتی ہیں کہ زمین کی تو کوئی جگہ نہیں ہوگی سب ان کی لاشیں پڑی ہوں اور اتنی بدبو پہلے گی پھر دعا کریں گے اللہ میں ہم تو بدبو سے مر جائیں گے ہم اتنی مڑی لاشوں کا کیا کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے بعض سمندر کے علاقوں سے ایسے پرندے آئیں گے حضور نے فرمایا کہ ان پرندوں کی گردنیں ایسے ہوں گی جیسے اونٹ کی گردنیں ہوتی ہیں اور وہ ان لاشوں کو اپنے موں میں لے کر اٹھا کے سمندروں میں لے جائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمانوں کو حکم دیں گے کہ برسو آسمان برسیں گے اور سارا گند دھل جائے گا اور پورے زمین میں عدل و انصاف پھر جائے گا اور پورے زمین کے خزائن کھل جائے گے حضور نے فرمایا ایسی برکت کا زمانہ ہوگا کہ ایک آنار جو ہے لوگ کھا کے اس کے اوپر چھتری بنا کے سائے میں بیٹھ جائے گی اس کی دینے چھال اتنی بڑی ہو جائے گی کہ وہ بطور سائے کے ان کے کام آ جائے گی فرمایا اتنی برکتیں ہوں گی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی اور پھر وہ دفن ہوں گے روزہ حضرت محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآسحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً موسیقی